اید الفطر سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح ہم نے عید کے دن نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کی ہے اسی طرح عید اپنے گھروں میں ہی منائیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور خاص طور سے اگر کسی سے آپ ملاقات کریں اور مبارک بات دیں تو مبارک بات دیتے ہوئے فیزیکل ڈسٹنسنگ کو منٹین کرتے ہوئے ہاتھ اور گلے نہ ملتے ہوئے مبارک بات دیں گھروں سے باہر نہ نکلیں بازار میں یا کسی بھی مقام پر اکھٹا نہ ہو جمع نہ ہو ایسے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ساتھ ہی بالخصوص آج عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کورونا وائرس مہماری اور ساتھ ہی ساتھ اس جیسے جتنے بیماریاں اور وائرس ہیں ان تمام وائرس اور بیماریوں سے نہ صرف ہمارے وطن عزیز بھارت کی بلکہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے اور جو جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں اللہ ان سب کو شفایابی اور صحتیابی نصیب فرمائے اور ہم سبی کی حفاظت فرمائے ساتھ ہی اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے کامگار طبقہ ہے یقیناً ان پر بڑی معاشی تکلیف کا انہیں سامنا ہوا ہے لہذا آپ سبی بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں اور الحمدللہ ماہ رمضان میں یہ دیکھنے میں آیا کہ بالخصوص مسلم معاشرے کی طرف سے جماعتوں کی طرف سے جمعیتوں کی طرف سے تحریکوں کی طرف سے اور سنستاؤں سنگٹناوں کی طرف سے اور انفرادی طور پر بھی الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے غریب ضرورتمند مستحق لوگوں کی مالی مدد کی ہے اور ان کے لئے آناچ کے کٹ باتے ہیں کھانا بنا کر کھلایا ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چیارٹی داندھرم کا کام کیا ہے اللہ انہیں بہترین سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے لیکن لوگ ڈان ختم ہونے کے بعد بھی یہ جو معاشی بہران پیدا ہوا ہے ساری فیکٹریاں کاروبار دکانیں ویاپار سب بند ہونی کی وجہ سے تجارتیں بند ہونی کی وجہ سے ایک معاشی بہران پیدا ہوا ہے اور اس کا تسلسل کافی دنوں تک چلتا رہے گا ایسے وقت میں ضرورتمند اور غریب طبقے کو آپ کی مدد کی دوبارہ ضرورت پڑھنے والی ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب تک یہ پریشانی چلتی رہے آپ سبھی غریب اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کریں گے اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح ماہ رمضان میں آپ نے مدد کی آگے بھی اسی طرح مدد کا سسلہ چلتا رہے گا الحمدللہ غیر مسلم بھائیوں نے بھی کافی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے بلاخر آپ سبھی بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میڈیکل ایکسپرٹس کی طرف سے حکومت کی طرف سے دی گئی سبھی سوچناوں پر اور گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور پرشاسن کا مکمل صحیح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ